اس لیے نہیں کہ دو روڈیوں کے لیے آپ نے غوثلان اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں موزار بھی وقت ضرورت دیے جاتے ہیں کہ کسی کو مسلمان کرنا ہے کسی کسی کا دل کو بھیرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایک شب دیبازی کی جب پتے باز لوگ ہیں جو بیڑھ رہے ہیں اپنی دکانیں سجا کے اور بیچارے جو انپڑھ لوگ ہیں پڑھنا لکھنا نہیں جاتے ہیں عورتیں ذریفل اعتقاد ہوتی ہیں انہیں بے وقوب بناتے ہیں لوگ ان کے پاس اپنا پیسہ اپنی عزتیں سب کچھ خراب کر کے آ جاتے ہیں سیدھے سیدھے راستیں اللہ رسول کے راستیں اللہ نے بتا دیئے قرآن کو سمجھو جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے حضرت علی مولا علی مشکل کشاہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا اور جب میرا دل چاہتا کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا تو جب آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے گفتگو کرے تو قرآن کے ساتھ محبت کرے جو تین دن کے اندر قرآن ختم نہیں کرتا یعنی سے مبارک ہے سب کیوں پر آتا ہے تین دن میں ختم نہیں کرا تو اس نے قرآن سے وفداری نہیں کری بابا تین دن میں نہیں کر رہا چھے دن میں کرو کرو تو صحیح شروع تو کرو کم سے مہینے میں آپ تیس قرآن نہیں ختم کرتے دس قرآن تو ختم کرو لیکن کرنے کی کوشش تو کرو یہاں سالیں گزر جاتی ہیں لوگ دیکھتے نہیں ہے کسی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ تیجے پہ پڑھیں گے اور چالیس میں پڑھیں گے اس لیے قرآن بھی ہوترا تیجے اور چالیس میں پڑھنے کے لئے قرآن ہوترا ہدایت کے لئے اس روشنی کے لئے اس کے اندر سے حاصل کریں سائنٹس حاصل کرتا ہے اس کے اندر سے اس کو اپنی چیز ملتی ہے حضرت لقمان کا ذکر ہے لقمان ایک نبی نہیں عدر اللہ کے ولی ہیں لیکن ان کے نام سے اللہ تعالی نے صورت ملی حضرت لقمان کا ایک واقعہ آئے حضرت لقمان ایک باک کے اندر باکوانی کرتے تھے اس کا مالک انہیں کچھ کھانے بھی نہیں کری دے دیتے تھا وہاں سے کچھ عام چوری ہوئے اور اس شخص نے دوسرے جس جو باک کا مالک تھا اس نے الزام لگایا کہ بھئی یہ کھا گیا یہ تو چوبیدار تھے یہاں پہ یہی سب کچھ کرتا آپ نے کہا اچھا ایسا کرو مجھے پتا ہے کہ کس نے وہ عام خواہے ہیں اس شخص کو بھی بلاو جس پہ میں بتا رہا ہوں کہ بھئی کیا تمہارے پاس صورت کے بلاو سے بلایا کہا کہ ہم تھوڑا سا گرم پانی اس کے لئے نمک ڈالو ہم گرم پانی پیتے ہیں اور دھوپ میں چکر لگائیں کہ اچھا اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی راست کھل دے گا آپ کے ساتھ یہی ہوا گرم پانی نمک کا پیا اور دھوپ میں چکر لگاتے رہے تو آدھا ایک گھنٹے کے اندر جس نے عام کھائے تھے اس نے ساری الٹی کر کے باہر نکھا دی یہ تھی حضرت لقمان کے پاس اقل مندی حکمت کہ جو کچھ کھایا پیا تھا نکھا دیا کہ دیکھ لو یہ ثبوت ہے تمہارے سامنے کہ اس نے عام کھائے تھے میں نے عام نہیں کھائے تھے جب ایک شخص کے اندر یہ حکمت ہے کہ جو کچھ کھایا پیا ہے تو وہ علیم و صدور سینوں کے بھیج جاننے والا تمہاری آنکھوں سے کی گئے خیالتوں جو جاننے والا جو چھپ کر تم نے عبادتیں کی ہیں اس کا جاننے والا ہر راز کا جاننے والا وہ تمہارے کیسے کیسے جو تم نے عامال کی ہیں وہ سب تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا جب ایک شخص کے اندر اتنی طاقت ہے تو وہ ہر شئے کے اوپر وہ قدرت اکھائے تو یہی یہاں سے جو میسج جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دلوں کے اندر جھاکو اپنی زندگیوں کو بدلو یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ اپنے ہولیے بدلے ہم نہیں کہتے کہ وہ چھوٹے بھائی کا پجامہ وہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کہ آپ تبلیغ پر نکل جائیں آپ ڈیزائنر پہنو آپ سوٹ پہنو آپ جینس پہنو آپ کو کسی چیز کو ہم منع نہیں کرتے لیکن اللہ اور رسول کے جو راستے ہیں ان کو اپنا ہوں یہ نہیں ہے کہ لباس کوئی دین نہیں ہے کہ جی شلوار کمیس پہنا وہ بڑا نیک آتی ہے جس نے پینڈ پینڈ لی وہ جی سوٹ پہنا ایسا نہیں ہے یہ میں دس بار مرتبہ بتا جو گا لباس پر میں نے بہت گفتگو کری گئے چھوڑے ان باتوں کو چھوڑے مولمیوں کی باتوں کو آپ اپنا چیزی خبر کا انتظام کرو اپنے معاشرے کا دیکھو آجی اسی میں اس لیے آپ پڑوسی کو تنگ کرتے ہو آجی وہ تو یہودی ہے میں اس لیے تنگ کرو چاہیے یہودی ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو انسان تو ہے ہمارا مذہب انسانیت کا درست دیتا ہے لوگوں سے پیار کرو اپنے گھر والوں سے پیار کرو اپنے چھوٹوں سے شکت سے بات کرو جو چھوٹا ہوتا ہے آپ جڑک کے بات کرو آپ جب چھوٹے سے عزت نہیں کرو کہ وہ آپ کی کیسے عزت کرے گا اپنے ماباک کی عزت کرو اپنے والد کے دوستوں کا اترام کرو اگر تم نے ان کا اترام کرا تو تمہاری اولادیں تمہارے اترام کریں گی اور اپنی کھانے کی چیزوں کو کیا ہے اس دور کے اندر سب سے مشکل کام ہے حلال کھانا کوشش تو کرو کوشش کرو ایک کرنٹ اکاؤنٹ رکھو مت رکھو بھئی سیونگ اکاؤنٹ جس نے سود کھایا انٹرس کھایا جو سب سے کم درجہ ہے اس کے گناہ کا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں سے زنہ کرا جس نے انٹرس کھایا خدا کا واسطہ چند پیسوں کے لئے کیوں اپنی قبر کو دوزک کا دہانہ بنا رہا ہے چند ٹکوں کے خاطر مجھوڑ بولو اتنے اتنے پیسوں کے لئے کتنی عمر رہ گئی ہے ستر سال اسی سال کوئی بھی سو کو آج کب نہیں ٹچ کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے یہ ایوریج رہ گیا کتنی کتنی زندگیاں گزر گئی ہیں اپنے دلوں کے اندر جھاکو اپنے گریبانوں میں جھاکو چھوڑ دو لوگوں پہ بہتان لگانا آج یہ تو شاہ نہیں لگتا یہ تو مراسی لگتے ہیں اور یہ گجر لگتے ہیں اور یہ میاں لگتے ہیں اور یہ خاجہ لگتے ہیں چھوڑو یہ تو باتوں کے اندر اس کی داڑی کتنی بڑی ہے ذرا ناپ کے اندر پہ اس کی داڑی بڑی چھوٹی ہم نہیں دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے اس بات کو چھوڑ دیں جب ان چکروں سے آپ نکل جائیں گے چھوڑیں جس نے ساری زندگی قرآن نہیں بڑا ہوتا ہے وہ دین کی باتوں کے اندر رکھنا ڈالنا ہوتا ہے پہلے پڑھ کے تو آؤ پہلے تعلیم ہے جب تمہیں کسی بات کی خبر نہ ہو تو اہلِ ذکر سے معلوم کرنا وہاں پھر اہلِ علم نہیں آتے ورنہ ہوتا کہ اہلِ علم سے معلوم کرنا علم اپنی جگہ رہ جاتا ہے صحابہ اکرام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے انگوٹہ چھاپ تھے لیکن اپنے وقت کے غوث بھی جو دو سیکنڈ کے صحابی ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کہاں گئی تعلیم کہاں گیا وہ علم کون سے علم کی بات کرتے ہیں لوگ بڑے بڑے چینل پہ پناہ ڈاکٹر ہو یہ ڈاکٹر ہو کون سی ٹیکنولوجی کی باتیں کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کون سی ٹیکنولوجی کسی ٹوپک کے بات کرنا آپ چاہے میڈیسن پہ بات کریں آپ چاہے کمپیوٹر پہ بات کریں آپ کسی بھی ٹوپک کو لے آئے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعدہ تمام علوم انہیں دے کے بیچتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد میں پڑھ کے انہوں نے پڑھ دیا ناظرہ پڑھ لیا اور دو چار کتاب میں پڑھی اس کے بعد آکر ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں جس نے ساری زندگی اس کو یہی نہیں پتا کہ جینز کے بٹن آگے لگتے ہیں یا پیچھے اب اس کے اوپر وہ فتوے دے رہا ہوتا ہے اس کو کیا پتا چلتا ہے چھوڑے جائل لوگوں کی چیزیں پہلے کیا تھا جتنے بھی ہیں نوام فقر راضی رحمت اللہ علیہ نجمد القبرہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ دو سو کتابیں لکھی ہیں ایک لائن لکھنا مشکل ہوتا ہے بغیر علم کے دو دو سو کتابیں آج تک لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نکلا ہے کیسے نکل سکتی تھی جسے اللہ نے سکھایا بغیر پڑے لکھے لکھنا پڑنا نہ جانے نا محمد فاضل بڑھ گئے یہاں پر جاہل پیر بن کے بیٹھ گئے آمد بن کے بیٹھ گئے کوئی کسی نے اپنا ڈرامے بازی شروع کر دی ہے کوئی امام مہدی بن کے یہاں پر بیٹھ گیا چھوڑے سیدھے سیدھے آپ کے پاس پران آگیا جو کسی سے نہیں چھپا ہوا آپ سمجھتے ہیں آج ہی آلہ حضرت پر ترجمہ اچھا ہے پہلے آلہ حضرت کا پڑھیں آج ہی مفتی وفت محمد دین کا اچھا یہ پڑھیں جی عشب علی تھانوی کا اچھا یہ پڑھیں پڑھو تو صحیح پہلے جب آپ پڑھ لوگے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو بغیر پڑھے لکھے آپ لوگ اپنے پتہ دے رہے ہوتے ہیں خدا کا واسطہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو اپنے ایمانوں کو بچاؤ یہ نہیں کہ مطلب کا دین مت کرو جب مطلب کا دین ہے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے اور اگر کہا جاتا ہے کہ جی تمہارے گھر کا ٹوائلٹ کا رکھ کعبے کی طرف اسے بدل ہو پیر جی اس میں دو ازار پونڈ خرچ ہوں گے پھر تم اپنے دو ازار پونڈ بچاؤں ان پونڈ سے بچاؤں دو ازار پونڈ اس دن پتہ چلے گا جس دن قبر کے اندر اولاد چھوڑ کر آئے گی اور انشاءاللہ شبرات پہ بھی ان کے ہاں نہیں جائے گا کوئی فاتحہ پڑھنے گا اب تو یہی ہوگی ہے نا چھوڑا پونڈ بھئی ٹائم نہیں ہے کسی پار جب ٹائم نہیں ہے تو دیکھیں پر کیا کیا ہوگی